ماضی کے نامور فلمی ہیرو غلام ویودین سے ملنے سٹیٹ لائف سوسائیٹی لاہور میں ان کی ریائشگاہ پہنچے باہر آ کر خود استقبال کیا پاکستانی فلم پر اٹھالی سال کا طویل کیریئر تین سو سے زائد شاندار فلمیں لیکن آج بھی آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں جبکہ باقی بابرا شریف ہوں یا فردوس ہوں ان کی بڑی بڑی گلبرگ میں کوٹیاں یہ فرق کیوں ایچولی میں نے بھی مکان شفٹ کیا میں دوسرا بنانا چاہ رہا تھا پلوٹ میرے پاس ہے تو اکٹوبر میں انشاءاللہ میں اپنا دوسرا گھر سٹارٹ کر رہا ہوں میں نے کافی گھر شینج ہی نا چار پانچ جو اپنے بنائے تھے مولٹان ایکسٹینشن میں بنائے تھا کنال پہ پھر فیصل ٹاؤن میں بنائے اب جب سے میں یہاں مو ہوا ہوں تو پھر وہ گھر میں نے بیچا پھر میں نے کنال کا پلوٹ لیا ہوا ہے تو اب انشاءاللہ میں اس پہ شروع کروں مالی حالات کیا ان ہیروینوں جیسے یا باقی ایکٹوں جیسے نہیں رہے کاش میں ہیروین ہوتا کم ملتا تھا معافضہ باقیوں سے نہیں معافضہ تھوڑا بہت آگے پیچھے سبی کا ہوتا تھا لیکن یہ تھا کہ ہیروین آپ کو بتا ہے پھر ان کا معافضہ زیادہ ہی ہوتا تھا یہ تو نہیں کہ آپ نے یاشیوں پر پیسے لوٹا دیئے ہو اور باقیوں نے پیسے بچا کے یہ پراپرٹیز بنا لی ہو نہیں نیور کبھی یہ یاشی نہیں تھی میں نے یہ کبھی نہیں ہوا ویسے ہاں میں نے خرش بہت کیے کس پہ؟ ویسی دوستی آری پہ پارٹیز ہو رہی ہیں بچوں کو لے کے گھومنے چلے گئے پھر بچوں کو میں نے عالی تعلیم گلگوائی الحمدللہ بیٹی ہیں میری دونوں ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہے دو دو تین تین سبجیکٹ میں علی میرا بیٹا ہے اس کو انگلینڈ میں میں نے پڑھایا اس نے بی بی اے کیا وہاں سے تو آبیسلی ان باتوں میں تو پیسے خرش ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں سویل بھائی اصل کمائی یہ ہی ہے آپ کی ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایک زمانے میں تو پیسے بھی نہیں ہوتے تھے پیدل چل کر بسوں پر سفر کرتے تھے کب خوشحالی آئی؟ اس زمانے میں تو جب سٹوڈنٹ لائف تھی نا سو روپے ملتے تھی ریڈیو پروگرام کے جب میں نے پہلے پروگرام کیا بز میں طلبہ کا تو کالیج کی طرف سے میں گیا تھا تو اس کا چیک مجھے ملا تھا سو روپے کا وہ جب میں نے کیش کروائے چیک تو میرے دوست پہلے سے تیار بیٹے دے کہ ٹریٹ دو تو ریڈیو کی کینٹین میں گئے میں نے سب کو کھانا کھلا دیا اور سو روپے میں چار پانچ دوستوں نے کھانا کھایا تھا میرے لیکن مالی حالات پھر بہتر ہوئے تھوڑے تھوڑے سے جب میں نے موڈلنگ کی وائس آف امریکہ کیا پی ٹی وی کیا پی ٹی وی سے بھی پانچ سو روپے کا چیک ملتا تھا لیکن اس زمانے میں بہت تھا چونکہ رکشہ اور ٹیکسی کا جو قرائے تھا وہ تو آنوں میں ہوتا تھا انڈسٹری میں آنے کے بعد پھر مالی حالات بہتر ہوگئے پھر الحمدللہ کب آئے انڈسٹری میں میں سیونٹی فائیو میں آپ کے دادا تو ہیدراباد دکن سے تھے یس بالکل اور پھر کہاں آگے سیٹل ہوئے دادا کی تو میری بہت جگہ سے پوسٹنگ ہوتی رہی بیٹش انڈیا کے دور میں گرداس پور میں ان کے ٹراسٹر ہو گئی وہاں سے ڈیلی چلے گئے میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ کمیشنر تھے دکن ہیدراباد کے فادر میلے پولیس میں تھے تو میری فیملی میں مارشل ریس کے کافی لوگ ہیں تو اس کے بعد پھر جب حضراباد دکن کے کمیشنر بنے میرے دادا تو میرے فادر بھی پولیس جوائن کر چکے تھے پھر کچھ وہاں کے ماحول سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پلیجرزم ہے تھوڑا تو اس سے پھر میرے فادر درہے ڈیسارٹڈ ہوئے پھر ایک مسلم کنٹری بن رہی تھی بڑی ریلیجس فیملی ہے میری تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان موف کر جائیں پھر پاکستان موف کر گئے پھر کراچی آگئے پھر میں لاہور آگیا آپ لاہور آگئے میں لاہور آگیا ہمیت کو چھوڑ کے نہیں پیرنٹس تو میرے وہیں پہ ہے نا امیبہ کا تو انتقال ہو گیا اللہ محفظت کرے لیکن انڈسٹی میں آنے کے بعد پھر obviously یہاں کام زیادہ تھا تو پھر میں لاہور موف کر گیا تو then آیا میں لاہور بچوں کی شادیہ بھی یہی ہوئی ہیں لاہور میں لاہور پنجابی فیملیز میں جی جی بالکل آپ کی والدہ کا تعلق تو بمبے سے تھا اب ہی بمبے سے تھی میری میرے نانا بھی پولیس میں تھے وہاں بمبے اور ہیدراباد کا کمبینیشن کیسا تھا فیملی کا ماحول کیسا تھا obviously اس زمانے کا ماحول تو مجھے نہیں بتا لیکن بہت سادگی اور بہت جب میں ہوش میں نے سمالا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں بہت سادگی تھی کبھی کوئی بناوٹ کوئی تصنع اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی آپ اس میں بہت پیار محبت تھے میرے چچا اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے گھر پہ وہ دس پندرہ دن رہتے تھے کبھی ہم لوگ جائے کرتے تھے چھوٹیوں میں تو ماحول بہت اچھا تھا اس زمانے میں آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم لوگ پانچ بھائی تین بہنیں لیکن ایک بھائی کا میرے جو مجھ سے چھوٹا تھا نمبر فور اس کا انتقال ہو گیا تھا ہم چار بھائی ہیں تین بہنیں غلام مہیدین سے گلو بھائی کا سفر کیسے تین ہوا یہ ہوا ایسے تھا کہ میں نے ایک ٹی وی کا پلئی کیا تھا تو اس میں میرا کیریکٹر بڑا ہٹ ہوا تھا اس کا نام تھا گلو تو میں تھوڑا تھوڑا لائم لائٹ میں آنا شروع ہو گیا تھا تو لوگوں نے مجھے گلو کہنا شروع کر دیا پھر جو بے تقلف تھے وہ گلو کہتے تھے جو چھوٹے تھے گلو بھائی بڑے وہ گلو بھائی آپ اردو سپیکنگ تھے اردو فلم میں تو کام کیا ہی کیا آپ نے تو پنجابی فلم میں بھی بھرپور عصہ لیا یہ بتائیں کہ پنجابی لب و لہجہ کہاں سے سیکھ لیا سویل بھائی جب میں لاہور آیا تو جس وقت مجھے آفر ہوئی پنجابی موویز کی تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں ابھی میں اس طریقے سے بول نہیں سکتا جس طرح سے سکرین پر بولا جاتا ہے مجھے تھوڑا سف ٹائم دے دیں جو ایک ڈیریکٹری تھے انہوں نے میرے سامنے بلانک چاہتے ہیں نہیں پہلی آپ نے میری کرنی میں نے کہا نہیں یہ کوئی کہلنے ہم ڈبنگ کروالیں میں نے کہا نہیں میں خود کروں گا پھر جب میں نے کیا تو سب سے پہلی فلم تھی الطاف صاحب کی خاتل تھے فرشتہ وہ میں نے کی تو الحمدللہ میں جب پنجابی بولتا ہوں تو بہت سے لوگ بلیوی نہیں کرتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح بولتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں بول سکتا میری اپنی زبان ہے میرے مول کی زبان ہے اس کو بول کے میں روٹی کم آتا ہوں تو میں بولتا ہوں عام لائف میں میں پنجابی بولتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ میرا نام ہے محبت ایک رومنٹک فلم تھی جس نے ڈنکے بجا دیئے چائنہ میں وہ 18 سال چلی اور وہاں آپ کے مجسمے تک بنائے گئے یہ بتائیں کہ اس فلم میں کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے آپ پھٹ ہوئے فلم ہی بہت اچھی تھی وہ میوزک بہت اچھا تھا اس کا اور سیکنڈ آف جو تھا نا اس کا بڑا ایموشنل تھا وہ جہاں وہ کہانی ایک ٹرن لیتی ہے کہ جہاں پتہ لگتا ہے جو بابرا جو میری وائیو بنی تھی جب ہماری شادی ہو جاتی ہے ہم لوگ خود شادی کر لیتے ہیں اس کو کینسر ڈیکلیئر کرتا ہے ڈاکٹر ان کو اچھا لگا تو یہ ان کے محبت ہے ان کا پیار ہے کہ انہوں نے میرے مجسمے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ایک آڈیٹوریم ہے وہ بھی انہوں نے میرے نام پہ رکھا اور میں 2006 میں میں گیا تھا زینگ چانگ ان کا ایک پرومنس ہے اس ہے کیپٹل اڈمچی تو یہ میرے جو دوست سے شو کرنے گئے تھے ہم لوگ انہوں نے کا تھا آپ لوگ شو کر رہے ہیں تو مجھے انہوں نے ہوتل کے اس پریزیڈنشل سویٹ میں اٹھارایا تھا جہاں پریزیڈنٹ کلنٹن کو انہوں نے اٹھارایا تھا اتنی ریسپیکٹ اور اتنی محبت انہوں نے مجھے دیئے میں اس کے لیے ہمیشہ ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مختلف ڈیلیگیشنز آتے تھے سٹوڈنٹس ہی آتے تھے بزنس کمیونٹی کے لوگ آتے تھے تو میرا کام یہی ہوتا تھا کہ سارا دن صبح گیارہ بجے سے لے کے رات نو دس بے تک مختلف وقت میں میں ہوتل میں لوبی میں جاتا تھا نیچے تمام لوگوں سے ملتا تھا جا کے بابرہ شریف کے ساتھ آپ کی جوڑی بڑی مقبول ہوئی پھر نادرہ کے ساتھ بھی آپ بڑے اچھے لگے یہ بتائیں کہ آپ کو فلمی دنیا کی کونسی ہرائن اچھی لگی اب آپ پٹوائیں گے مجھے دیکھیں اس فلم میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سب کا بہت اچھا کام لیکن چونکہ زیادہ کام بابرہ نیلی نادرہ انجمن سائمہ پھر ریمہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کیا تو سب ہی مجھے اچھی لگی امانداری کے بعد اگر کوئی ایک ہوتا تھا ضرور میں اس کو پوائنٹ اٹھ رہا بیٹے کے امراض چائے پی آپ خود بھی اداکار ہیں والد بھی اداکار یہ بتائیں والد کی سب سے اچھی جیز کیا لگتی پینگ این آکٹر اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں میرے حساب سے میں کہوں گا کہ اگر ایک والیٹی مجھے بتانی ہوگی تو دیکھ پوڑ بھی ڈسپلین اور بطور والد یہ کیسے رہے کتنی سختی کی کتنی دفعہ مارا سختی تو کبھی بھی نہیں تھی نا والد صاحب کی طرف سے نا والدہ کی طرف سے بہت اچھا فرینڈلی ریلیشن رہا ہے ہمیشہ سے تو ڈانتے کس بات پہ ہے ناراض کس بات پہ ہوتے ہیں ناراض تو نہیں اس طرح سے کبھی میں نے دیکھا ہوتے ہوئے نہ غصہ ہوتے ہوئے کبھی میں نے اس طرح سے دیکھا بٹ یہ ہے کہ اپنا کبھی کام ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو جن چیزوں کو لے کے اپنے لئے پرٹیکلر ہیں ان کی وجہ سے کبھی ہوتا ہو بٹ ادھوائز ویسے کبھی اس طرح کا محول نہیں میں نے دیکھا کہ کوئی غصے میں ہو یا ایک ایک ڈر سائٹ پھیلا ہو ہم لوگوں میں بینکیج تو وہ ہم لوگوں کا کبھی بھی نہیں رہا اس طرح سے اچھا یہ بتائیں کہ ایکٹنگ کے جراسیم والد سے آئے ہیں یا آپ نے خود ہی ڈیویلپ کی ہیں یہ سویل صاحب مجھے لگتا دونوں سائٹ چاہے ہیں والد صاحب کی طرف سے بھی تھوڑا سا والدہ کی طرف سے بھی والدہ بھی آپ جو آئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی سیریل کی ہوئی جی الحمدللہ she was the main actress she was the lead actress خدا کی بستی ایک پلے تھا اس میں تو مجھے لگتا کہ یہ کمبینیشن ہے تھوڑا سا اببا کی طرف سے تھوڑا سا امی کی طرف سے کچھ تھوڑا سا اپنے جراسیم بھی ہیں تو آپ بزنس کیا کرتے ہیں میرا اپنا ریل سٹیٹ کا بزنس ہے جی I'm into construction میں پاکستان میں گھر بناتا ہوں اس کے علاوہ میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں دبائی میں ہم لوگوں کا وہاں پہ properties کا setup ہے تو میڈیا ہے film industry ہے اس کے علاوہ ریل سٹیٹ ہے اور یہی دو چیزیں میرا خیال جو مجھے کافی بزی رکھتی ہیں اب آپ والد کو سپورٹ کرتے ہیں یا والد آپ کو سپورٹ کرتے ہیں باپ کا ہونا ہی ہے ان کی موجودگی ہی ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتی ہے خالی ایک خالی ایک اسی اس کا ایک احساس ہونا کہ چلو اگر میرے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پیچھے اببہ کے پاس میں چلا جاؤں گا وہ ٹیک کیر کر لیں گے وہ سنبھال لیں گے تو سپورٹ یہی میرے خیال سے بہت بڑی سپورٹ ہے باقی چیزیں تو آنی جانی چیزیں لائف میں میں کہا کہ ادھار مانگتا ہوں اسے میں نے کہا کچھ پیچھے تو آپ نے واپس ہی نہیں میں کہا اکھٹے لیلائے اور اٹھائی جائے گھر سے رمانہ ہوئے فلمی دنیا میں آپ سکینڈل فری رہے حالانکہ تتلیاں تو آپ کے گرد بھی منڈلاتی ہوں گی دراصل سکینڈل کی لکیر ہائی نہیں میرے ہاتھ میں اور یا پھر یہ کہ مجھے کس نے پسند ہی نہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا نہیں سکینڈل نہیں ہوا بس دوستی میری سبھی کے ساتھ تھی جیتنی ہیرائنز ہیں بلکل اگر ہم بیٹھے ہیں تو لگتا تھا کہ دو مرد بیٹھے ہیں یا دو لڑکیاں بیٹھی ہیں اس طرح کی میری دوستی ہیں سبھی کے ساتھ تھی سکینڈل تو بند ہے نا کہ جب آپ ذرا کچھ تکلف ہو کچھ چھپ چھپا کے مل رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا تو ایسا نہیں رہا کبھی نہیں ہے فلمی ہیرائنوں میں سے سب سے خوبصورت آپ کو کونسی لگی میں سمجھتا ہوں نادرہ بہت خوبصورت تھی بڑا فیر کلر تھا اس کا بلو آئیز اس کی تو وہ اچھی خوبصورت لڑکی تھی بہت خوبصورت باقی سکرین پر سبھی اچھی آتی تھی لیکن عام لائف میں نادرہ بھی بہت خوبصورت تھی آپ نے دو عدوار کی فلمی ہیرائنوں کے ساتھ کام کیا جو سینئر تھی یعنی بابرا چریف اور اس زمانے کی ہیرائنیں اور پھر ریما کے ساتھ بھی میرا کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی کام کیا نور کے ساتھ تو آپ کو کس زمانے کی ہیرائنیں زیادہ اچھی اداکاری میں لگیں کہ ان کی اچھی اداکاری ہے میرے ساتھ جیتنی بھی ہیرائنوں نے کام کیا جو میری سینئر لیکن جو مجھ سے جونئر تھی اس میں لاسٹ جو کام ملتی جسپی لینا میند کرنا اچھی پرفارمر وہ ریما بابرا شریف اور اس زمانے کی جو اداکارائیں تھی اس میں بابرا بھی بہت میند کرتی تھی بہت میندے کی وہ اور جو میری سینئر تھی ایک رانی میگم وہ بھی بہت میند تھی بہت اچھی تھی سائمہ انجومن مرد اداکار جو تھے آپ کے ساتھی ان میں سے کس کی اداکاری اور کس کی پرفارمرس جو ہے اس سے آپ متاثر رہے علاودین صاحب محمد علی صاحب یہ لوگ وہ تھے جو کوئی بھی ان کو کریکٹر دیں ڈیفرنٹ وہ سٹائل آرٹس تھے وہ اور بہت انوالمنٹ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کونسا تھا اور وہ کونسا جب آپ کو بہت شدید صدمہ ہوا میری پہلی فلم جب کامیاب ہوئی میرا نام ہے محبت تو لوگ شباب صاحب کے پاس جاتے تھے اور فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہے وہ مجھ سے صحیح طریقے سے سلام دعوی بھی نہیں کرتے تھے جب فلم اللہ نے ایٹ کروائی تو پھر وہ شباب صاحب کے پاس جانے لگے کہ جب ہمیں سائن کروانے شباب صاحب مجھ سے کہتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں آپ حکم کریں تو کیے پھر فلم میں وہ لمحات جو تھے بڑے مدد خوشگوار تھے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ الحمدللہ میری فلم اتنی کامیاب ہوگی اور وہ تو ظاہر ہے شباب صاحب کا کریڈٹ ہے بہت اچھی کہانی بہت اچھا میوزک بہت اچھے طریقے سن انہوں نے ایکزیکیوٹ کیا تو وہ لمحات جو تھے میرے لیے وہ بڑے اچھے تھے کہ اچھا جی یہ سفارشوں سے مجھ سے فلم کروا رہے ہیں سوگوار لمحہ کون سا تھا سوگوار لمحہ بھی ایک ایسا آیا کہ جب میرے اوپر ایک بیٹ پیچ آیا تو پھر وہی کہانی ریپیٹ ہوئی جو لوگ شباب صاحب سے کہتے تھے کہ ہمیں سائن کروا دیں بلو کو جب بیٹ پیچ آیا تو پھر ان کے روئیے تبدیل ہو گئے میں نے کہا رہی کہ کیسے لوگ ہیں اب کیا ہوا ان کو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا کام ہو چکا یہ پانچ سال آپ نے جتنا کام کرنا تھا آپ نے کر لیا اب جائیں کوئی اور کام کریں میں نے کہا اوکی اب میں آپ کو سویل بھا ایک بات بتاؤں پھر میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ کوئی روحانی شخصیت ہیں بارش سفید رنگ ان کا گورے چٹے سفید ڈاڑی وہ ایک جھلک سی آئی اور انہوں نے آکے مجھے آسلہ دیا گھبراؤں مت ہوتا نہیں خواب یاد تو نہیں رہتا لیکن اس کا جو تجزیہ آپ کریں تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد الحمدللہ پھر ڈائیسو فلمیں میں نے پھر کی پھر وہ لوگ آگے دوبارہ میرے پاس میں نے کہا آپ کو بتا چلا وہ روحانی شخصیت کون سی تھی نہیں یہ نہیں بتا لگا کون تھے لیکن ایک جھلک سی آئی تھی اور انہوں نے مجھے حاصلہ دیا عام تاثر ہے کہ جو فلمی دنیا کے لوگ ہیں یہ تیز روشنیوں میں رہتے رہتے مصنوع زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں حقیقی زندگی سے کٹ جاتے ہیں آپ کا جو حقیقی زندگی ہے اس سے کتنا رابطہ ہے میں سویل بھائی اب اپنے موسیٰ میں کیا کہوں آپ کو کہ موسیٰ جتنے بھی لوگ ملتے ہیں شو بیس انڈسٹری کے لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلمی لوگ نہیں لگتا آپ فلمی آدمی نہیں ہوں میں نے کہا کیوں کہ آپ میں وہ باتیں نہیں ہیں فلمی لوگوں مانے تو میں نے کہا یار فلمی لوگوں میں کیا بات ہے کہ لیں تھوڑے سے وہ آٹیفیشل ہوتے ہیں کوئی اٹیچوٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ میرے اندر اسی کوئی بات نہیں ہے اور میں آج بھی الحمدللہ دو تین نوکر بھی ہیں گھر میں بھی ہیں زیارہ کچھ ہے لیکن میں اپنے کام خود میں کرتا ہوں میں اپنے کپڑے بھی خود دھولیتا ہوں جوتے بھی خود پالش کرتا ہوں جو جو کام ہو سکتے میں اپنے خود کرتا ہوں میں سارے کس اداکار کے یا اداکارہ کے ساتھ آپ کی زیادہ اچھی دوستی رہی یا کس کی یادیں آپ کو اب بھی آتی ہیں ندیم صاحب کام بھی کیا ہم نے بہت ساتھ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ کام بھی بہت ہم نے کیا ساتھ ٹریول بھی کر دے تھے ہم ساتھ اور کرکٹ میچز ہوگرہ بھی کھیلنا پھر ویسے بھی گیٹ ٹوگیدر پارٹیز ہوگر ہوتی تھی کبھی میرے گھر پہ کبھی جاوید کبھی ندیم کبھی کروشی صاحب تو وہ پکھڑ گئے ہیں سارے سب تو وہ جو یادیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں وہ تو یاد آتی ہے نا آپ کی خان کی زندگی کیسی گزری آپ کی وائف جو ہیں وہ اگرچہ انہوں نے ڈراموں میں اداکاری تو کی لیکن شو بیس کی لائف میں وہ زیادہ متحرک نہیں ہے تو آپ کی کیسی رہی خان کی زندگی بہت ایشی سویل بھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام بھی میں نے کیا ہے بہت ٹریبل کیا ہے ہر سال ہر دو مہینے بعد ایک ڈیڑھ مہینہ ملک سے باہر جانا سارا کریڈٹ جو ہے میری وائف کا ہے کہ بچوں کی تعلیم ان کی ایڈیوکیشن ان کی تربیت یہ ساری چیزیں ان کی ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی پڑھنے بھی ہوتے ہیں کس بات پہ اسی بات پہ کہ کوئی کام بول دیا انہوں نے اچھا میں جو نا میں تھوڑا سا ابنورمال آدمی وہ کام بولا میرا ذہن کی اور میں شوٹ پہ جا رہا ہوں وہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ کرنا ہے میں نے کہا اچھا 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 ٹھیک ہے کل کل بات ہے چلا گیا تم نے بتائی نہیں میں نے کہا میں نے کل کیا کہا تھا میں نے کہا بتا نہیں کیا کہا تم سنو گیا میری بات تو تم کو پتا ہوگا تو وہاں پہ تو ٹائم ہی نہیں ہے تمہارا دے دماغ ہی اپنے وہ پھر پڑھا پھر میں بچوں کو جا گیا یار ان کو سمجھو ابنی اماؤ تو بیٹی میری چھوٹی ہے ہم نے تو نہیں شاندی کر رہا دی ڈیفنس میں بی جی سلون پہنچے سلون آنر اینی سے ملاقات کی مینی کیور اور پیڈی کیور کروایا موسیقی ریفریشمنٹ کی موسیقی موسیقی ایورنیو سٹوڈیو پانچے موسیقی رائٹر ڈائریکٹر پرویز کلیم سے ملاقات کی موسیقی موسیقی اور موسیقی ایوریے موسیقی پیفورمنس کا یہ عالم ہے کہ آپ کو پتا ہم تو جھوٹ کا کامی کرتے ہیں جھوٹ لیکھتے ہیں پھر جھوٹ شاپنا شروع کر دیتے ہیں پھربشورد کifying pri �ne FA جا یہ ہے شرک آپ یہ بولیں جی انوں نے بولنا شروع کر دیا تو اچھا کیا یا بڑا کیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ یقین کہ جو جھوٹ پر میرا خیال ہے جب سچ کا گمان ہونے لگتا ہے تو وہ غلامی دین بن جاتے علی بھائی اس دور میں بڑا زبردست کر رہے تھے تو گلو صاحب ان کے موجودگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے بلائی صاحب کسی کے عہد میں کوئی شخص اپنا نام کر لے انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے بڑی دیانتداری محنت سے کام کیا اور آرٹسٹ تو یہ ہیں ہی بہت اچھے یہ انسان بھی بہت اچھ اور ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا آرٹسٹ ہو سکتا یا ایک آرٹسٹ جو ہے جب تک اچھا انسان نہ ہو تو ایک اچھا آرٹسٹ نہیں ہو سکتا تو بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں ان کی زندگی کسی سکینڈل سے بھی پاک رہی ہے ہر قسم کے سکینڈل سے بھی انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے بہت ہی دیانتداری سے اشرافت سے کام کیا تو یہ ہمارا بہت ہی بڑی پیاری شخصیت ہے اللہ ان کو زندگی دے وہاں مبین صاحب ایک پداشی آرٹسٹ ہیں بھائی برت ہیں کردتی ٹیلنٹ ہیں ان کے پاس اور انہوں نے ثابت کیا کہ فنکار جو ہے نا وہ پداشی ہوتا ہے ایکٹر بنایا جاتا ہے فنکار نہیں بنایا جاتا آرٹسٹ نہیں بنایا جاتا تو یہ وہ آرٹس ہیں جو قدرز نے بائی برت انہیں وہ ٹیلنٹ دیا ہے پہلے بعد ان کی جو آواز جو وائس پھر دوسرا انہوں نے اپنا وہ ٹیلنٹ جو وہ ثابت کیا پہلی فلم میں میرا نام ہے محبت ایسے انسان بہت کام ہوتے ہیں اور اپنے کام کا تو جو انہوں نے ریکارڈ بنایا وہ تو کسی جگہ چھپا ہے ہی نہیں ہے جتنا بھی انہوں نے کام کیا بہترین کام کیا اور ہر ہرون کے ساتھ کام کیا چاہے وہ رانی بیگم تھی یاسیا بیگم تھی زیبہ بیگم تھی دیبہ تھی جن جن کے بھی ساتھ ہے پراپر پیر ان کا نظر آیا جب شروع شروع میں آئے تو کیا جناب ایک پرسنائلٹی تھی ایک ان کے بانوں کا سٹائل ینگ بوائے اور لوگ اس وقت بڑا ایک بوم پیریٹ تھا انڈسٹری کا لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے جیسے کسی گاڑی انٹر ہوتی تھی تو اندر آنا بھی مشکل ہو جاتا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے سیمنٹی سکس سیمنٹی فائیو کی بات ہے فلم انڈسٹری میں تین غلام و یدین ہیں ایک خاجہ پرویس اب جو بہت بڑا یہ شاعر ان کا نام بھی غلام و یدین ہے ایک بہت بڑے ایکٹر جن کا یہ پروگرام ہے ان کا نام بھی غلام و یدین ہے اور ایک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میرا نام بھی غلام و یدین ہے اس بات نے ہماری دوستی کو بہت پکا کیا ہم گلو بھائی ان کو بولتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ کتنے بڑے انسان ہیں کتنے محبت کرنے والے انسان ہیں کتنے اچھے دوست ہیں اور یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں ٹائم کے کتنے پنکچوں لڑے ہیں وہ لوگ گھڑیاں ملاتے تھے ایک محمد علی صاحب میں یہ بات تھی اور دوسری غلام و یدین صاحب میں ہماری فیملی فرنڈشپ رہی ہے اور زی زمانے میں ہم وڈیرہ بنا رہے تھے میں لکھ رہا تھا وہ کام کر رہے تھے دعوت بٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹر تھے فاروق ملک اس کا پیڈیوسر تھے ہم ایک ٹیم گوا کرتے تھے تو جب ٹیمیں بنتی ہیں تو فلمیں بنتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں پاکستان فلم ملسٹری کو آٹھ اگس 1975 کو ناصر عدیم ملا اور آٹھ اگس 1975 کو غلام و یدین اور باب رشریف جیسے آرٹسٹ ملے میں نے پاکستان فلم ملسٹری میں اتنا کمیٹڈ آدمی ہے اور انڈسٹری کے ساتھ اتنا ڈیڈیکیٹڈ آدمی اور اتنا پنکشول آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا کبھی یہ ایسا آج تک نہیں ہوا پچاس سالہ میں نے زندگی میں دیکھا کہ کبھی یہ شکایت آئی ہو کہ غلام میں یہ دن سیٹ پر پانچ منٹ یا دو منٹ لیٹ پہنچا ہو ہمیشہ ڈیریکٹر اور پروڈوسر سے پہلے سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا لیکن ایک اس میں نقص تھا جو آج بھی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنا سٹائل بنانا نہیں سکھا اٹیچوڈ بنانا نہیں سکھا اور بڑے لوگوں کے اور بڑے ایکٹروں کی طرح اس نے سیٹ پر لیٹ آنا نہیں سکھا پروڈوسر کو تنگ کرنا نہیں سکھا شوٹنگیں کینسل کرانا نہیں سکھا اور شاید اس کی یہی آجائی اور اس کی یہی آجزی جو تھی اس کو وہ مقام نہ دلا سکی جس مقام کا وہ آرٹسنو سیکھ تھا پاکستانی فلم ایڈسٹری کے عروج اور زوال دونوں کے آپ چشم دید گواہ ہیں یہ بتائیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو فلم نے ترقی کی اور یہاں فلم کو زوال آ گیا وجہ کیا ہے وجہ سویل بھائی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی شعبے میں سیکنڈ لائن نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے تقریباً نائنٹی پرسنڈ لوگ انتقال کر گئے تو ایک بہت بڑا گیپ آیا سیکنڈ لائن اتنی مضبوط نہیں تھی دوسرا یہ ہوا کہ سینما آوسز ڈیمولیش ہوتے رہے سابق صدر صاحب نے وی سی آر کو لیگلائز کر دیا جاولک صاحب نے اس کے بعد گھر گھر انڈین فلمیں چلنے شروع ہو گئیں ہماری فلموں کو سینما آوسز نہیں ملتے تھے دیکھیں نا تو یہ ساری پرابلمز ہیں ہمارے پاس اب یہ ہے کہ جب سے یہ ڈیجیٹل سینما آوسز بنے ہیں تو ان سے تھوڑا کچھ بہتر ہوا ہے پھر ہمیں اور سیز مارکٹ بھی ابھی ملی ہے امریکہ کینیڈا انگلینڈ یہ وہ آپ نے کئی غیر ملکی فلموں میں بھی کام کیا اور کئی غیر ملکی اداکاراؤں کے ساتھ بھی کام کیا یہ تجربہ کیسا رہا یہاں جوائنٹ مینچے تھا پاکستان اور تھائیلنڈ کا آگ اور شولے نام تھا اس فلم کا اس میں ساتھ تھائیلنڈ کی ہی روئین تھی پرائیما نام تھا پوری فلم تھائیلنڈ بنی تھی آپ صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے اور ایک فلم میں نے کی تھی سعید رزی صاحب کی تلسمی جزیرہ اس میں ریشن لڑکی جو تھی وہ میں ساتھ ہی روئین تھی جعوید فاضل صاحب کی ایک فلم تھی آگ ہی آگ اس میں بانگلہ دیش کی روئین تھی نوٹن فلم جناہ کے لیے بھی تو آپ نے وائس آور کیا تھا قائد اعظم پہ فلم بنی جناہ کے نام سے وہ ہالی وڈ پرڈکشن تھی وہ تو اس میں رول جو کیا تھا قائد اعظم کا وہ انہوں نے کیا در کرسٹفر لی جو ہالی وڈ کے بھی بہت بڑے ایکٹر تھے وہ ڈبل ورجن میں تھی ایک ایشن کنٹریز کے لیے اور انگلیش میں all over the world تو اس میں ان کو ضرورت تھی قائد اعظم کے اردو ورجن کے لیے تو انہوں نے مجھ سے بھی content کیا اور بے شمار لوگوں سے کیا پھر انہوں نے میرے audition کیا تو پھر آٹھ دس دن کے بعد ان کی call آئی مجھے کہ آپ approved ہو میں بڑا excited تھا تو مجھے producer کہنے تھے آپ payment کی بات کریں کیا لیں میں انہوں نے کہا جو مرضی دے ہو تو نہیں بھی دو گے تو نہ دو یہ میرے لیے کونر ہے میری طرف سے tribute ہے قائد اعظم کے لیے بارحل انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے اور بھی آپ نے وائس آورز کی ہیں بڑے جی ہاں اب یہ recently وہ ایک film آئی تھی donkey king اس میں جو king کا character تھا اس کا وائس آور میں نے کیا اس سے بہلے ٹک ٹاک کی وہ میں نے کیا آٹھ نگار ایوارڈ اور تمکہ حسن کارکردگی کیا آپ مطمن ہے کہ آپ کو آپ کی فلمی خدمات کا صنعہ مل گیا جی بالکل ٹھیک ہے ایک دفعہ الیاس رشیدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے کہا بتائیں کہلنے کہ آپ کے کم از کم بارہ تیرہ نگار ایوارڈ ہوتے لیکن آپ کو آٹھ ملے میں نے کہا کیوں نہیں ملے پھر کہلنے کہ ہم پہ بھی کچھ پریشر ہوتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری میں مجبوری ہے آپ نے تین سو فلموں میں بہت متنوے کردار ادا کی ہے لیکن پھر بھی انسان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کردار جو آپ ادا کرنا چاہتے ہوں اور ابھی تک نہ کر چکے ہوں گونگیا کا کیریکٹر ہو جو بڑا بھرپور کیریکٹر ہو کسی زمانے میں تو آپ پیپلز پارٹی سے امدردی رکھتے تھے اب آج کل آپ کی سیاسی جو ہے روجہان کدھر ہے دیکھیں میرا اب بھی پیپلز پارٹی کی طرف ہی ہے روجہان اور میں پیپلز پارٹی میں سویل بھائی بوٹا صاحب کے دور سوں جب میری سٹوڈنٹ لائف تھی لیکن بارہ لب میری تو دعا یہی ہے کہ جو ملک کے لیے اچھی ہوں اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں ہاں وہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو وہ آئے اور وہ ملک کو سمالے کسی زمانے میں فلمی مرکز لاہور ہوتا تھا اب آہستہ آہستہ ڈراموں کی وجہ سے یہ کراچی منتقل ہو چکا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور اگر دوبارہ مرکز بنے تو صرف اردو فلموں کا بنے گا یا پنجابی فلموں کا مرکز بنے گا دیکھیں ماضی میں بھی دونوں فلموں کا مرکز راہی ہے میں اپنی سٹوڈنٹ لائف کی بات کروں آپ کو اردو بھی بنتی تھی پنجابی بھی بنتی تھی اور کراچی بھی بنتی تھی اور اب جو بھی ہوں گی پھر دوبارہ ہوگا اردو بھی ہوگا پنجابی بھی ہوگا اور میں کہتا ہوں صرف میں دیکھیں ہمارا ایکچول جو ڈیکلائن شروع ہوا انڈسٹری کا وہ ہوا ہے جب ڈھاکہ فال ہوا ہے کیونکہ وہاں سے بڑا ٹف کمپیڈیشن ملتا تھا میں بڑی پہلی کلر فلم وہاں سے آئی پہلی سینیمیسکو فلم وہاں سے آئی اور بڑی بڑی اچھی فلم میں آئی ہیں تو یہ کمپیڈیشن دونوں شہروں کا آپس میں ہونا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ اچھا ملتا ہے آپ کو آج تک سب سے زیادہ موافضہ کس فلم کا ملا اور کتنا ملا ضروری ہے پرانے بات ہیں آپ تو کر دیں نہیں ہائی اچھ جو بھی کی تھی وہ ریسنٹلی کی تھی میں اور علی تھے دونوں علی اس میں ہیرو تھا بیٹا میرا اس میں پہنچ جاؤں گا بین کم تک سو اسے بارہ لاکھ رہے ہیں آپ کے والد آپ کو عذر کیوں کہتے تھے اور آپ کی بیوی گھل یہ صحیح ہے آپ تو مجھے سیکریٹ ایجنٹ لگ رہے ہیں آپ کو بلکل ہر چیز کا پتہ ہے جی بلکل عرفیت جو گھریلو نام بھی ہوتا نا اکثر دیکھو گا آپ نے وہ اظہر نام ہے میرا اور جب میں آیا ہوں فلم انڈسٹی میں تو مجھے شباب صاحب نے کہا تھا کہ آپ نام چینج کریں تو میں نے اس پہ شباب صاحب سے معذرت کیا ان کا بڑا کریٹٹ ہے وہ ہی مجھے لائے تھے انڈسٹی میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں نام رکھنے کا جو اختیار ہے وہ والدین کے پاس ہوتا ہے اور میرے دادہ کے انتقال کے بعد میں قیدہ ہوا تھا تو پھر یہ نام رکھا ہے تو میں نے کہا اگر میں نام چینج کر لوں تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو میری پیرنسی بورا مانیں گے اس بات کو تو شباب صاحب بجائے ناراض ہونے کے بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے انجھے بہت اچھیلے گی یہ بات آپ کسی نام سے کام کرو گے اور آپ چلو گے آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے پاکستانی فلمی دنیا کی پہلی کرکٹ ٹیم بنائی اور پھر اس سے کئی فلائی منصوبے جاتے اس میں حصہ لیا آپ خود کیسے کرکٹر تھے میں بڑا اچھا کرکٹر ہوں اگر میں ریگلر کرکٹ کھیلتا شو بیز میں نہ آتا تو بہت ممکن ہے میں پاکستان کھیل جاتا کیونکہ میرے ساتھ کے جو دوست تھے انہوں نے پاکستان کھیل آئے لائک تسلیم عارف ہو گئے اور جاوید میاداد ہو گئے عظمت رانہ ہو گئے یہ ہم لوگ ساتھ کھیلتے ہیں تو اس زمانے میں اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن جب آئی ہے جس میں شان محمد رانہ رحمو عرباس خان سعود یہ سارے بھی اچھے کرکٹرز ہیں تو ہم نے نیشنل ٹیم کے ساتھ ہی میچ کھیلے جنت اوخیزیہ صاحب نے کروایا تھا پی ٹی وی سے لائف ٹیلی کاسٹ ہوا اور ہم نے چار آؤٹ بھی کر لئے تھے ان کے تو جو سینئر پلیئرز تھے وہ کہو اینا نوہ الکا نہ لینا یہ چھپے رسطوں میں یہ کوئی پتہ نہیں کیا کر جائے یہ بتائیں کہ عید کیسے گزارتے ہیں عید جو سب سے پہلے تو سویل بھائی سباؤٹ کے جو ہمارے مذہبی ہمارے دینی فرائز ہیں وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اومیس لید کے نماز ہوتی ہے اس کے بعد پھر اگر میں کراچی میں ہوں تو پھر اپنے پیرنٹس کے خبروں پہ جاتا ہوں لاور میں ہوتا ہوں تو پھر یہیں دعا کرتا ہوں ان کے لئے فاتح ہونی اب جب عید الازہ آئے گی تو ظاہر ہے پھر خوربانی ہے نماز کے بعد پھر لوگوں سے ملنا جلنا اور پتہ نہیں عید کی دن میں کیا بات ہے بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے عید کا دن لگتا ہے دو منٹے کے دن یہ عجیب بات ہے میں نے دیکھا ہے آپ کو موسیقی سے دلچسپی گائی کی سے دلچسپی ہے کوئی کس کا گانا بسان دا سنگر افکورس میڈم نور جان اینڈ ایدی حسن صاحب اس کے علاوہ جو غیر فلمی ہماری سنگرز رہی ہیں جیسے اقبال بانو صاحب آئے ہیں فریدہ خانم صاحب آئے ہیں یہ بہت اچھی ہیں روشدی صاحب ہیں اے نیر صاحب ہیں اور جتنے سنگرز ہیں سویل بھائی سب کے گانے میرے اوپر بلکہ ایک میوزک ڈیریکٹر تھے نام جد بابی صاحب کہنے لے کام دے کرو میں کہا کی کہنے لے کہ میں تو آڈیشن کرنا میں کیوں میں گانا گوانا میں کہا ماخر گانا میں نہیں گوانا میں نہیں گا سکتا گانا تو برحال ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے بے پناہ ٹیلنٹ ہے اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم خود نہیں مانتے لیکن مار کے لوگ مانتے